الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وَلَا قِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ الصلاة والسلام وَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد اعوذ باللہ اسم العالم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَفَانَا اللَّهَ كَذِكَرَكَ صدق اللہ لَذِيمَ صدق رسول النبی الْكَرِيمُ الْأَمِنُ الرَّوْفُ الرَّحِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا لَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ لِكَ وَصُحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ لِكَ وَصُحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ لِكَ وَصُحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ بلغ اللہ بکمالہی کشبت دجاب جمالہی حسنت جمعی و قصالہی صلو علیہ وآلہی گانج مکش فیضی عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرہ رہنما مغرِ علی ہے حب نبی حب نبی ہے مغرِ علی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید سامین محترم اللہ تعالیٰ دی احمد و سنات و بعد آقا انامدار حبیب پروردکار امام الانبیہ حبیب کبریہ سرور امبیہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آودی بارگاہِ آلک دستندر آجزانہ غریبانہ مسکینانہ درود و سلام پیش کرنے دے بادگرامِ قدر شوقتِ سلام علماءِ کرام اور کارکنان تحریک لبیک یا رسول اللہ جتنے بھی احباب سامین تشریف فرماؤ مجھ سمیت اللہ صاحب دی حاضرین و اپنی بارگچ قبول اور منظور فرمائے آجز پروگرام دے بانی محترم المقام عزت محاف جناب حاجی مراد صاحب آجی تکا شعب والے بڑی محبت نال بڑی لگن نال سرکار دی ملاد دی محفل سجائی اللہ تعالی اینان الدینی اور دنیاوی نیمتان نال مالا مال فرمائے ساڑھی آجز دے پروگرام دے اندر محترم المقام عزت محاف جناب چودری میاں محمد وحید صاحب بیمدی تعالی تشریف فرمانے حضرات محترم چودری میاں محمد وحید صاحب تشریف فرمانے اور تُسیہ بابی تشریف فرماؤ مجھ سمیت اللہ صاحب دی حاضرین و اپنی بارگچ قبول اور منظور فرمائے خطیب پاکستان مقرد شان ہر دل عزیز شخصیت علامہ فیاض احمد عاشمی صاحب آبی بیمدی تعالی تشریف فرمانے باری باری نات خانہ نے سرکار دی بارگچ چادری پیش کی تی تی میرا بھی ان وقت تی تی میں بھی کچھاں نگلنا کر کے میں کر کے تی تُساں سن کے اپنی اپنی قبر دا سمان جمع کرنے تی میں اس ٹائم تواڑے سارے اندہ مہمانا تُسی ساری میز بانو تی میز باندہ کباندہ مہمان دی قدر کرے عزت دے وے مہمانو آنر دے وے اس سرکار دی سننا دے دعا قنود بھی سننیے دے نماز جنالہ دی اینڈ والی حد کو دعا بھی سننیے اس وقت مہربانی فرماؤ تو تھوڑے تھوڑے اور قریب ہو جو قریب ہو جو ماشاءاللہ تھوڑے تھوڑے نیڑے ہو جو آجیزہ ماشاءاللہ تشریف فرمان ہے اللہ انہاں سلامت رکھے اللہ انہاں سیت عطا فرمائے انہاں تا سایا اللہ تا دیر ساڑے سنانے قائم اور دہم فرمائے ماشاءاللہ نکیبِ مافل وقتن فر وقتن تو آڈے ایمانانو گرمارے سن میرا تے انہاں جیسا گلاوی نہیں تے آواز بھی نہیں تے بڑی محبت آلی تو انہوں گال سنا رہے سن تُسی سمجھ نہیں سو پا رہے تے اللہ انہاں نو مزید عزت دین علمہ لامال فرمائے آواز اندر اللہ مزید سوز و گداز پیدا فرمائے حضرات محترم پیکرِ خلاص و خلوص و محبت میرے محترم میرے برادرِ مقرم بھائی محمد صحیف اللہ صاحب بھائی محمد ولی اللہ صاحب بھی تشریف فرمانے اور جتنے مہمانہ نے گرامی تشریف فرمانے سارے سارے میرے سردہ تاج نے اللہ صاحب نوزد دین علمہ لامال فرمائے چند منٹے شرف گفتگو کرنی ہے حضرات محترم توجہ فرماؤ خالقِ کائنات رب العالمین حکم الحاکمین علیم و مبیداتی شدور نے فرمایا وارافان اللہ کا ذکر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اصا توڑا ذکر توڑی زادی خاطر بڑا ہی بلند کیتا ہے حضرات اللہ نے اتھے صرف ذکر دی گالے نہیں کیتی بلکہ فرمایا سونے اصا ترہ جسم میں بلند کیتا ہے اگر اتھے جسم دی بات کریے دی بڑا طویل موضوع ہو جانا ہے مولا کی تو تک ذکر بلند کیتا ہے فرمایا سونے اے جتو تک میں خدا دی خدای اتھو تک تیری مصطفی الفاظ ایک قرآن دے نے میری تقریر دی جاننے اصا سارے دی بخصے جا سمانے تی میرا ایمان ہے جن نے قرآن نو سمجھ لیا اس نے ساری کائنات نو سمجھ لیا کیونکہ اللہ نے ہر چیز دا دیکھر قرآن اندر بیان کیتا ہے ریاضی دا دیکھر قرآن اندر سائنس دا دیکھر قرآن اندر جگرافی دا دیکھر قرآن اندر مارفہ دا دیکھر قرآن اندر تصوف دا دیکھر قرآن اندر زمین دا دیکھر قرآن اندر آسمان دا دیکھر قرآن اندر مشرق دا دیکھر قرآن اندر مغرب دا دیکھر قرآن اندر شمال دا دکھر قرآن اندر جنوب دا دکھر قرآن اندر زمین دا دکھر قرآن اندر آسمان دا دکھر قرآن اندر انسان دی زنگی گزارن دا تسکرات دکھر قرآن اندر موت دا تسکرات دکھر قرآن اندر کبر دا تسکرات دکھر قرآن اندر محشر دا تسکرات دکھر قرآن اندر ما باب دیا شاند تسکرات دکھر قرآن اندر شدیقینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینینین جکر قرآن اندر میرا نبی رفتار اندر جکر قرآن اندر میرا نبی گفتار اندر جکر قرآن اندر میرا نبی مشرق اندر جکر قرآن اندر میرا نبی شمال اندر جکر قرآن اندر میرا نبی جنوب اندر جکر قرآن اندر میرا نبی مغرب اندر جکر قرآن اندر میرے نبی شہابانو مالک نعمت تقسیم فرمان تا جکر قرآن اندر میرے نبی شہابانو حضرات جہاد اعلان فرمان تا جکر قرآن اندر حضور شہابانو خط تا فرمان تا ذکر قرآن اندر میرا نبی مزمل دی چادر اوڑ کے آرام کرے تا ذکر قرآن اندر میرے نبی دا ود دو ہا دا چہرہ تا ذکر قرآن اندر علم نشرادا سینہ تا ذکر قرآن اندر یاد اللہ دے گورے گورے ہاتھ تا ذکر قرآن اندر حامیم دے کندل تا ذکر قرآن اندر وجہ اللہ دا چہرہ تا ذکر قرآن اندر علم نشرادا سینہ تا ذکر قرآن اندر یاد اللہ دے گورے گورے ہاتھ تا ذکر قرآن اند میں راج والی رات لا مقاندیاں بلندیاں تو میرا نبی بانے کے فابقے سے جائے تو ذکر قرآن اندر تو ملاد نبی اللہ کو اکبر کبیرہ بارہ ربی نور دی صبح حضور دی ولادت ہوئی تھی اللہ نے او دا ذکر بھی قرآن اندر بیان فرما چکے ہر چیز دا ذکر قرآن اندر ہے قرآن ساردہ سارا میرے مصطفیٰ دیاں دوامن کے نازل امدارے آئے حضرات اللہ نے نہیں فرمایا سونے ہاں سب تو پہلے تو ہڈی ولادت بات سادہ تو ہوگی اس تو بعد کو بچہ پیدا ہوئے گا وہ بچہ بچپنا گزارے گا پھر نادرہ پڑے گا پھر حافظ بنے گا پھر کاری بنے گا پھر عالم بنے گا پھر محدث بنے گا سیکھ الادیس بات تفسیر بنے گا محقے کے دوران بنے گا پھر تیرا دکر کرے گا فرمایا سونے ہاں تیرا دکر کسے حافظ دا مختاج نہیں تیرا دکر کسے مولوی دا مختاج نہیں تیرا دکر کسے دنیا دار دا مختاج نہیں تیرا دکر کسے صدر دا مختاج نہیں تیرا دکر کسے مشیر دا مختاج نہیں تیرا دکر کسے امیر دا مختاج نہیں تیرا دکر کسے کمی دا مختاج نہیں سونے ہاں تیرا دکر کسے دنیا دار دا مختاج نہیں جڑا جڑا تیرا ذکر کرے گا او دی بخشی دا سمان بنے گا کوئی کرے یا نہ کرے بارا فانا اللہ کا ذکر کہ سونیاں تیرا ذکر مہر راب بنے جو بڑا بلاندگار سڑے یا رسول اللہ جڑی تقریر مٹھی کرنی سے نا اوت گئی جے موک ان جیڑے بندے سبحان اللہ نا آکھی میں میک چاڑے کنو تھی کولا آجانا انہوں کھڑیاں کرنا ہے دعا کنو تھی بھی سننی ہے تھی نماز جنادہ دی اینڈ والی دعا بھی سننی ہے تھے پس تو ساں سا رہی ہیں ہی جانا ہے پھر ہیں ملتان تقریر میاں ساں ملتان تقریر پیا کرنا تو اتھے میں جملہ بولیا تو اتھے ایک بندہ نا بڑا کوٹ کٹ کے اپنے آپ انہوں بیٹھا تو بولنے ہی نا میں کہے پہنچی تسی بھی بولو اندھا چشتی تواہ کیا جو بے کہ دعا کنو تھی بھی سننی ہے تھی نماز جنادہ دی اینڈ والی دعا بھی سننی ہے تھی منہوں دعا کنو تھی بھی ہون دی تھی نماز جنادہ بھی ہون دے میں کہے میں ترجمے نال سننے آندھا سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں تھی ترجمے نال تو اٹھے کو بھی سننے پیجنہ اس وقت سینے زور لاکہ ساری ایک سبحان اللہ سبحان اللہ دی صدا دے ہوئے اپنی مادنہ لحاج دی سعادت بھی نصیب فرما دے مولا جنا مزید سینے دل آکے دور دومی آتے چوکے سبحان اللہ دی صدا دے ہوئے انہی دیر تک موت نہ ہوئے جنہی دیر تک بار بھی محمد دا دیدار نصیب نہ ہو جائے ماشاء اللہ تسی ساری پہ بول دیو محبت والے سارے لگ دا سرکار دے مرید دیو تجرا مافلے چنانا بول دیو تجرا مفلے چنانا زور لاکے ساری اچھیا بولو سبحان اللہ انہ پڑیئے قرآن جنہ قرآن سننا بولو سبحان اللہ خالقِ قائنات رب العالمینہ کم الحاکمین علیم امیداتی صدور دے قرآن اعلان فرماری ہے وَجُقُرْ فِلْكِتَابِ اِبْرَاهِمَا اِنَّهُ کَانَ شِدِّقَ النَّبِيَا اے قرآن پڑن والیا عبراہیم علیہ السلام دا دیکھر کر صدیقے دے سچائے میرا نبی ہے وَجُقُرْ فِلْكِتَابِ اسمائیل قرآن پڑن والیا اسمائیل علیہ السلام دا دیکھر کر اللہ دے قرآن دے ایک سبارہ دو تین چار پنچ چھے نہیں پورے دا پورا قرآن پڑھو اللہ نے کسے جگہ تے لانے کی تا وَجُقُرْ فِلْكِتَابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَجُقُرْ فِلْكِتَابِ احمد صلی اللہ علیہ وسلم اے قرآن پڑن والیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دیکھر کر نانا رب العالمین نے فرمایا قرآن پڑن والیا آدم دا دیکھر تُسی کرو نو دا دیکھر تُسی کرو goals دا دیکھر تُسی کرو یہیہ دا دیکھر تُسی کرو عبراہیم اسمائیل دا دیکھر تُسی کرو رہ گئی گا لامینہ دے لال دی وارا فانا اللہ کا ذکر رکھ عوضہ ذکر میں رب نے بڑا بلند کر چھٹیا انہوں پھر پڑھئیے قرآن ایڈی لمحی داری راکے مولوی صاحب آنے نے سننی قرآن نہیں پڑھ دے میں کہا جنہاں سننی پڑھ دے نہیں کسے مائید اللہ نے پڑھنا ہی نہیں انہوں سنوں اللہ دا قرآن اللہ دا قرآن اعلان فرماریہ ویزہ خد اللہ مین شاکن نبیین علمہ آتے ہی تکم من کتابیوں ہوا حکمہ اللہ نے آل میرواد اندر نبیان دیاں روانو کٹھا کیتا تے کٹھا کر کے بعد لیا نبیوں وعدہ کرو مولا کس گلدہ فرمایا جیدو نبو وعدہ تاج پہنا کے دنیا کائنا تکلنا سکت وعدہ چل رہی ہوئے حکومت وعدی چل رہی ہوئے زکرت وعدہ چل رہی ہوئے پھر سمجا اکم رسول مصدق اللیمہ تصدیق کرن والا جیدو میرا یار آ جاوے جیدو میرا مابوب آ جاوے جیدو کملی والا یا جاوے او دو پھر اپنا ذکر ختم کر کے میرے یار محمدہ ذکر کرنا شروع کر دیا جے حاجی مرحاد علی صاحب تھی دعوت جمع ہون والی ہو مافلے مل ہاتھ اندر ہون والی ہو میاں محمد بخید صاحب دی قیادت اندر بیٹھن والی ہو توجہ کرنا فرقی ہویا آدم صفیح اللہ تیرت میرے نبیدہ ذکر کر دے رہے نونجیغ اللہ تیرت میرے نبیدہ ذکر کر دے رہے ابراہیم خلیل اللہ تیرت میرے نبیدہ ذکر کر دے رہے اسماعیل زبیغ اللہ تیرت میرے نبیدہ ذکر کر دے رہے پھر ایسے مقام ہوتے آلہ غدرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضاقان فاضل بی بی رحمت الرحمان نے بڑے کمال دی حسین ترجمانی کی دیا فرمانے نے ملک کونینے میں انبیاء تاجیدار ملک کونینے میں انبیاء تاجیدار تاجیداروں کیا کہا ہمارا نبی سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی ہاتھ چکے ہاتھ چکے سینے دلہ کے زور اچھیا وانا پڑو سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ نا 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 یاد رکھو ایک دن تم ہی مرنے ایک دن میں ہی مرنے ہزارہ من مٹی کبرتے پہ جانیاں رشتہ داراں چھڑ جانے یاراں چھڑ جانے بیلیاں چھڑ جانے سجنانے چھڑ جان آئیں ہزارہ من مٹی کبرتے پہ جانیاں پتہ نہیں مگروں کسے قرآن بھی پڑنا ہے کہ نہیں پڑنا پتہ نہیں مگروں کسی ہاتھ چکے دعا بھی کرنیا کہ نہیں کرنی آج زندگی جی بچیاں نو قرآن پڑھا لے آج جنہ نو دین دار بنھا لے تاکہ جس وقت تو مر جانے ایم تیرے مر جان تو بعد ہاتھ چکے دعا تے کر سکنا اللہ اکبر کبیرہ مسلمان بھائیو ایک دن جان آئیں جان آئیں کبرتے اندر پہنچنا آئیں اوہ تھے دین سوال انہیں مر ربو کا مندین کا تیسرے سوال دوں پہلے دیدار مصفاوی کرایا جان آئیں میرے نبیدہ دیدار کروایا جان آئیں اوہ ایک کائن آتا لیو لگ اور دی سمین تے رین والے باسیو سانو تے داتا لیے جویری دا دیدار ہووے اسیم مچل جانے یا پاپا پرید دا دیدار ہووے مچل جانے یا خاجہ موہین دا دیدار ہووے مچل جانے یا غوثی آزم دا دیدار ہووے مچل جانے یا کبرتے اندر دے دیداری مصفادہ کرایا جان آئیں حضور دا دیدار کرایا جان آئیں حضور دا دیدار کرایا جان آئیں میرے نبیدہ نہ لے دیدار کرنا آئیں نہ لے جومنا آئیں نہ لے پرشنیاں پچھنا آئیں اصاں اتنے بھی یہی بول کے آنے سب سے آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ ہاتھ چکو درہا ہاتھ چکو کے سینے دلا کے دور پڑو سب سے آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ ہمارا نبی ملک کونین کو ملک کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے ملک کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے اپنے محبوب کو سب نبیوں کا سلطان بنا رکھا ہے پھر کیوں نہیں کھلتے اور پھر کیوں نہیں کھلتے لب تیرے تعریف محمد میں چھوڑ تنقید کو تنقید میں کیا رکھا ہے سب سے آلہ ملک کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے اپنے محبوب کو سب نبیوں کا سلطان بنا رکھا ہے پھر کیوں نہیں کھلتے لب تیرے تعریف محمد میں چھوڑ تنقید کو تنقید میں کیا رکھا ہے سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی حق چاہ رہا ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میاں وعی صاحب تشریف فرمان ہے انہوں نے پچھو میاں صاحب جدوں پی ٹی آئی دے نعرے ماریے تو کچھ لبد ہے کہ نہیں آکھن کے چشتی لبے گا کیوں نہیں کی فیدہ ہوئے گا آکھن کے میاں صاحب آکھن کے چشتی جدوں پی ٹی آئی دے نعرے ماریے تو کوئی پرسانی بن جائے تھانے آلے بھڑ گے لے آجان تیسی مگر تھی آمانگے انجی کا علیک ہے نہیں تو نون لیگ دے نعرے ماریے وہ بھی ائی آکھن گے بھائی ایسی بھی تھانے تو ہنو چھڑا آنا ہمانگے کاف لیگ دے نعرے ماریے وہ بھی ائی آکھن گے تو ہنو تھانے چھڑا آنا ہمانگے اور یارو دنیا دارانیاں پالتیاں نعرے ماریے یہ دنیا تے فیدہ دین تے جنہیں قبر حشر ویچ فیدہ دے نا وہ دے کیوں نہ دیکھر کریے تے وہ دا کیوں نہ نعرہ ماریے ہے تے جیڑا جیڑا سمجھ دے نا قبر ویچ میرے نبی نے ہونا تے کم ہونا تے حشر دے دی آرے بھی میرے نبی نے کم ہاتھ چوکے ہاتھ چوکے سینے دلا کے دور پڑے سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ اسی آدم سفیق اللہ دے کلمانی پڑیا اسی نیادی آدم لے اسلام شان والے نے اسی نولے اسلام دے کلمانی پڑیا اسی شہید علیہ السلام دے کلمانی پڑیا اسی نیادے شہید علیہ السلام شان والے نے اسی غود علیہ السلام دے کلمانی پڑیا اسی یحیی علیہ السلام دے کلمانی پڑیا اسی نیادے یحیی علیہ السلام شان والے نے نقیبِ معافل توجہ چاننا اچھی کسی اور نبی دا کلمہ نہیں پڑیا اچھی انیاں دے نبی شانہ والے نے سنو یوں تو سارے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگل یوں تو سارے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگل یوں تو سارے نبی محترم ہے مگل سربر انبیاء تیری کیا بات ہے سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ نعرے تکبیر نعرے نیسال نبیگ 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 یار سودل نبیگ نبیگ یار سودل بھائی اے نعرہ کو سیاسی نہیں اے نعرہ دا مطلب ہے وہ او پندہ پھر آتو چوکے نعرہ مارے جیرہ مطلب سمجھ جائے حضرات اے نعرہ کوئی علامہ خادم حسین ردوی صاحب دا نہیں اے نعرہ کوئی ڈاکٹر شرف حاصف جلالی صاحب دا نہیں اے نعرہ کوئی سنیاں آج یہ جاد نہیں کیتا سب تو پہلا نعرہ ماریا تے سیدنا ابوبکر صدیق نے نعرہ ماریا حضرات پھر مولا عمر بھی نعرہ ماریا پھر مولا عثمان بھی نعرہ ماریا تے مولا مرتدہ بھی نعرہ ماریا اے نعرہ رب قعبہ دی قسم آج یہ جاد نہیں ہویا اے صحابہ والا نعرہ تے پتا کیے اگر میرا نبی اگر میرا نبی چاند نو اپنے قول بلائے تے چاند ویں آندہ لب بھئی کا یا رسول اللہ میرا نبی اگر سورج نو اشارہ کرے سورج نو اشارہ کرے تے زورج بھی واپس بلٹ گیا تے لب بھئی کا یا رسول اللہ اگر میرا نبی ابو جال دی مٹھی دے نربان کنکریاں اگر میرا نبی کنکریاں نشارہ کرے ओ کنکریاں بھی بھول کے آنیاں لب بھئی کا یا رسول اللہ اگر میرا نبی درختان شارہ کرے درخت وزورڈ بارگاچ چالکیوں نینے تے آنینے لب بھئی کا یا رسول اللہ میرا مال بھی قربان میری اولاد بھی قربان میرے ماں باپ بھی قربان گمہ تکبیلہ بھی قربان وطن بھی قربان سونیاں تو آٹین موسیقہ ترتے جانا میں قربان مارو نہ رہو چیا وانا لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ اللہ اکبر محبت نہ بولو سارے سبحان اللہ میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی حضور دی ذات ہے کیسی ذات ہے حضور دنیا تے تشریف نہیں لیائے آن تو پہلا میرے مصطفادی آن تو پہلا تذکرہ بھی جاری ہے تے حضور دنیا آن تو پہلا چرچے بھی ہو رہے ہیں جڑے اتھے موجود ہو سینے دا دوڑھا کہ بولو سبحان اللہ حضور دی امہ تو پہلے مگر توجہ کرنا میں پڑھا لنگا حضور دا ملاد بس دو یا تین باتیں کر کے اپنے گفتگونوں سمیٹنی طرف لے کے چلنا توجہ کرنا حضور دی امی جاندہ پہلا ذکر نہ کر لیے میں یار میاں بھئی صاحب دی امی جاندہ دکر ہوئے اے راضی ہوں گے چودری مراد صاحب دی والدہ دکر ہوئے راضی ہوں گے فیادی صاحب دی والدہ دکر ہوئے راضی ہوں گے میری ماندہ کوئی ذکر کریں میں راضی ہوں گا تے پھر مصطفادی امی جان میرے نبی کریم دی امی جان ہے انہ دا دکر ہوئے تے پھر تجھے آتے چوکے اچھی آبان اللہ کھونا سبحان اللہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امی جان حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضور دے والدے کرمی دا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی والدہ بھی سخیئے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے والدے کرمی بھی سخیئے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان حضرت عبدالمطلم بھی سخیئے میرے نبی دا کمبہ بھی سخیئے دا کبیلہ بھی سخیئے دا کیونکہ میرا نبی آپ بڑا سخی ہے اللہ اکبر کبیرہ کون والدہ نے مصطفیٰ تیری میری عزت تیرے میرے ماں پہو دیو جانال آج مئیہ وحید صاحب دی عزت مئیہ وحید صاحب دے والدین دی وجہ نال میری عزت میرے والدین دی وجہ نال حاجی مراد صاحب دی عزت حاجی مراد صاحب دے والدین دی وجہ نال کائنات آل یوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین دی عزت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ دے اللہ اکبر کبیرہ امام جلال الدین سیوتی رحمت الرحمان مصدفہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین دیشان ہوتے ایک کتاب لکھی جینی بریہ دوسری لکھی جینی بریہ تیسری لکھی جینی بریہ چوتھا لکھی جینی بریہ حتیٰ کہ پنج نہیں چھے نہیں ساتھ نہیں امام جلال الدین سیوتی رحمت الرحمان مصدفہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین دیشان ہوتے بارہ کتابہ لکھیاں بارہ کتابہ لکھیاں پھر میرے نبی نے بڑی لاج پالی کی تھی میرے نبی نے بڑی میربانی فرمائی پھر میرے نبی نے بڑی کرمن واضی فرمائی میرے نبی نے امام جلال الدین شیو دینو ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں تین مرتبہ نہیں چار یا پانچ مرتبہ نہیں میرے مصفہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام جلال الدین شیو دینو بہتر مرتبہ جاگ دیا گویاں دیدار کروایا ہے جاگ دیا گویاں بہتر مرتبہ دیدار کروایا ہے ایش واسے تیشی حضور دی والدین دی شانے چھ حضور دی امی جان دی شان میں چھ ایش واسے کریا کریا بسی بسی ایش گال دی دوہائی دینے پھڑنے یا ہو در رو دی تجھ پی بیا مینا ہو در رو دی تجھ پی بیا مینا ہاتھ جو کھو درا ہاتھ جو کھو درا ہو در رو دی تجھ پی بیا مینا ہو در رو دی تجھ پی بیا مینا مینا تیرے چاند پر پی سیلا میں ہو تیری کو دیکیت اکھا بند کر کے نا درا نظارہ لے کے پڑھو درا تیری کو دیکیت نیازیم ہے تیری کو دیکیت نیازیم ہے میلا تجھے کما ہے تما میں ہے بھالا گل اولا پہ کما لے گی ہاتھ چکو درہ ہاتھ چکے پڑھو درہ بھالا گل اولا پہ کما لے گی کاشا پہ دو جا پہ جما لے گی ہاں سونا تھی جمعی او کے سا لے گی چوتھا جملہ میرے مصنفہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیخ صادی رحمت الرحمان نو دیدار کروایا شیخ صادی لکھ دے نے بھالا گل اولا پہ کما لے گی کاشا پہ دو جا پہ جما لے گی ہاتھ سونا جمعی او کے سالے ہی چوتھا مصرانی پیا بن دا شیخ ساتھی رحمت الرحمان راتی شاہ دین مال پڑی حضرات باوز ہو کے چار پیت لیٹے نے آنکھ بند کی تیئے مقدر جاگ گیا ہے میرے مصفہ نے دیدھار کروایا حضور نے فرمایا ساتھی پڑھنا کی پیا پڑھنا ہے آندھا سونے امپا لگا لولا بے کمال ہی کاشفت دو جا بے جمال ہی ہاتھ سنا چمیوں کے سال ہی ہونٹ جدو کلموں کے سینے دلہ کے زور پانج تن پاک دی پانجوری سبحان اللہ دی صدا یونی چاہی دیئے کوئی بندہ ڈنڈی نہ مارے خموشی نہ لنا بیٹھا روے اللہ خوا اکبر کبیر آوے کھونا ہاتھانیاں اگنیاں میں پانجنے عزیبہ جو بھی پانجوری کرنے نمازہ میں پانج پڑھنے پیار بھی پانجانال کرنے جو سبحان اللہ بھی پانجوری یونی چاہی دیئے میرے نبی نے فرمایا سادھی اگن پڑھنا دے سونیاں چوتھا مصرانی پیا بندہ بس بلگا لولا پے کمال ہی کشا بہ دو جا پے جمال ہی حسنہ جمعیوں کے سال ہی چوتھا مصرانی پیا بندہ میرے نبی نے فرمایا اے سادھی پڑھ دا کیوں نہیں سلو علیہ وآلہ پانجوری پانجوری پوری سو بالا غل لولا پے کمال ہی کشا بہ دو جا پے جمال ہی حسنت جمعی آقے سالہ سلو علیہ اللہ داری ویسالت داری حیدری ناجدار ختم نبوت زندہ باد ناجدار ختم نبوت زندہ باد حضور دی امی جان حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی آپ فرمادیان مستقع کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بلاتے دے باس حادت ہوئی آپ فرمادیان خارجہ منی نور میرے بطنے پاک سو نور خارجویا اتنا نور خارجویا اتنا نور خارجویا میں بیٹھی مکہ دے نرام ملکیں شام دے محلات پہ تکنیا حضرت شہیدہ منہ رضی اللہ تعالی پرمادیان خضور دی ولاد باس حادت ہوئی در بابا جی عبد المطلب حضور دے دادا جان اندھنے میں قابدہ تواپیہ کرنا ماں کابان نال جوم دائیں نال جھک جھک کے ساڑے گھر والسلام پیا کردائیں میں قابے نو پچھیا مخاطب کر کے اے قابا آج جو ہم نامیے پیا آج جو جو کے ساڑے گھر والسلام پیا کرنا ہی دی بجا کیے قابا اپنی دوبانے غال نال بول کیا اندھا ہے بابا جی جو ماں کیوں نا جنہ قابے نو قابا بنانا اے اس محمدی ولادت ہو گئی اس محمدی ولادت ہو گئی بابا جی اندھے نے میں قابے تواف مکمل کیتا اندر قابے دروازہ کھولیا میں اندر داخل ہویا تکی تکنا تینہ تینہ سو تیرہ بوت قابے تینہ سو تیرہ بوت نے زمین دے بل تکی خوئے نے زمین دیو تے مو دے بل تکی خوئے نے اللہ اکبر کبیرہ بابا جی اندھے نے میں گھر پہنچیا تے میری بہو آمینہ یہاں دی بابا جی مبارکو اللہ نے سانو لال بڑا سونا تا کیتا مبارکو اللہ نے سانو لال بڑا سونا تا کیتا بابا جی نے خیر مبارک بیا کھیا تینہ حضرت آمینہ دیا کھانا مو ہو گیا حضرت آمینہ دار اکتا رون لگ پہیا بابا جی اب دل مطلب نے مجھ اے بگو آمینہ آج دے خوشیاں دے مصر داندہ دن اللہ نے نعمت عطا کیتا تو آڈیا اکھا کیوں نام ہو یانے حضرت آمینہ یانے بابا جی میں نو اللہ دے لال دیا تا کیتا ہے میرے مالک نے لال دیا تا کیتا ہے مگر میں نو اس لال دے وال دے گرامی حضرت عبداللہ دی یاد آگئی اللہ اکبر کبیرہ حاجی محمد مراد علی صاحب دی دعوت جمع ہون والی توجہ کرنا مسلمان بھائی ملا دے مصفی دے اللہ اور دی سر زمین دے بے پسند والے باسی حضور دی امی جان حضرت امی فرمان بابا جی میں نو میرے سر گراند اندر یتیم بچے پیدا گھوم یتیم آنا تے لوگ پیار بھی گھٹ کر دینے یتیم آنا تے سینے لوگ گھٹ لانے بلکہ کہیں نہ دالی جن دے گران چون باب دا سایا اٹھ جائے جن دے سر تو باب دا سایا اٹھ جا وے اس بچے دیاں دنیا اوہ دو چاچے بھی پیگانے گھو جاندے اوہ دو مامے بھی پیگانے گھو جاندے گھٹ دیو لوگ نے جیڑے یتیم آنو سینے لال جیڑے یتیم آنے سر دے شفقت والا ہاتھ رکھن اوہ کائنات علی کباب ہی تے غیب جیڑا دو پرداز کردہ تے اولاد سردی برداز کردہ اولاد ازید برداز کردہ اولاد تکلیف برداز کردہ اولاد ازید گجرن والا دی فیکٹی دندر رات دے وقت پہنچ آٹھ بجے دے ٹائم میں ایک زیف عمر بزرگ ملے نیونہ بزرگ بچھی بابا جی رات پیشلا پیر ہون والا تس اپنی ڈیوٹی تے مسروف کم کاج پہ کردی کیا تو آڈا مالک ظالم ہے کیا تو آڈا مالک چھوٹی نے پیا دین دا پا پا جی آخ لنگ چشتی بیٹا چھوٹی تے پک چار بکت چار بجے دی ہو گئی میں آئی تھے کم پیا کرنا میں کہ بابا جی کم کیوں پے کر دی آن دن پتر میرے گھر دن ایک بچی ہے میں یوں دی ہاتھ پی لے کرنے نے اس بچی دا سہارا کوئی نہیں اس بچی دی خوشی بچی مسرد بچی 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 دیکھے جی اولادی کا تر ہر تکلی برداش کر دیا ایک دن نوجوان نے سوشل میڈیا تے ویڈیو بارے لگ میں ویڈیو بیک حضرات چھوٹیاں چھوٹیاں ننیا ننیا عمرہ تے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں قبر آسان جانی آنے اپنے پاب دی قبر دے جانی آنے جا کے آنیا آنے اے بابا عزی پڑنا چانی آن مگر زادی ماں آن دی میں تو انہوں پڑا نہیں سکتی کیونکہ تسی یہ تیم ہو گیا تو آڈے سر تے پاب دا سایا اٹھ گیا ہے ان تو آڈا یاس را کوئی نہیں ان تو آڈا سغار دنیا تے بزاگر کوئی نہیں کائنا تالی پاپ ہی تکھائے جڑا ہر گڑی مصیبت عزیت تے دوپ تے سردی برداش کردہ وگر نہ جنہ دے باپ دور جام اے تیو نال پوچھ کے وے خو جنہ دے سیر تو ماد آس آیا اٹھ جا وے اللہ نے موسی علی سلام منوں فرمایا موسی ذرا سنبل کیا یا جے احتیاط نہ لیا جے قدم ٹکا ٹکا کیا یا جے مولا ہوئی موسی ہوئی کوگے تو روگ گل ہوئی رب فرمایا موسی گیا سب کو جو یہ مگر جی تو تسی یک گھروں چل لے سو دو آٹی ماں دو آٹے پچھے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی سی خون و دعا کرن والی نہیں رہی اے کائنات آلی مات باب دی محبت دنیا کائنات دی لالج تو پاک مات باب دی محبت دنیا کائنات خیر سبا کے مات باب دی محبت دنیا کائنات تمہ تو پاک اللہ اکبر کبیرہ جانا بے توجہ کرنا باب جی عبد المطلب نے اپنے بہو آمینہ دی بات سنی تے فرمایا بہو آمینہ زرہ میں نو اس لال دی زیارت کروانا ایدے چیرے تو پردہ دی اٹھاؤ ہون جیدو گل مو کے جیدو گل مو کے توجہ کرو جیدو گل مو کے سینے دل زور باروی والے دی نا دا صدقہ بار ہماری سبحان اللہ دی صدا یونی چاہی دی کیونکہ گل بڑی بڑی کر لنگا رزل ٹھوٹ کر لنگا کوئی بندہ ٹنڈی نہ مارے لگا دعا دے یا اللہ جیدو باروی والے دا صدقہ بار ہماری سبحان اللہ دی صدا دے زند کی دی اندر انہی دیر تک موت نہ یا جنہی دیر تک باروی والے محمد دی دار نصیب نہ ہو جا جیدو گلم کسی نے دل کے دور باروی والے صدقہ بار ہماری سبحان اللہ دی صدا یونی شاہی دی بابا جی عبدالمطلب نے فرمایا اے بغو آمینہ غرام نوی دے چیرے دی زیارت کروانا حضرت آمینہ نے مصبع دے چیرے تو پردہ اٹھایا بابا جی عبدالمطلب نے دیدار کی تا نالے فرمایا اے بغو آمینہ اے جتیم نہیں اے تے جتیم دا بی والی بن کے آیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تاجدار ختم نبو زندہ بابا میرا نبی یتیم نہیں یتیم مدعب والی سبحان اللہ ترجمہ تاج دارے گولڑا دی زبانے چھے نہیں نہیں جنہا حضور دی دی دار دی گل ہو رہی ہے نا جنہا سننا ہو بولو درہ سبحان اللہ جنہا تاج دارے گولڑا پیر میر علی شاہ رحمت الرحمان نے حضور دا دی دار کی تا دے فرمایا ایسی سورت دنوں میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جانا کھا سچ آکھا تیرہ بھی میں شانا کھا جسی شاہ نے تو شاہ نا سب بنیا مک چند بدر شاہ 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 نیئے میں تے چمک دیلا تنورا نیئے کالی زلفت اک مستان نیئے مہمو ریاں مہمو ریاں مہمو ریاں مہمو ریاں مہمو ریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سحیفی صاحب فرما رہے ہیں تقریر تو اڈی لگ گئی ہے اس صبح فجر تک جاری رکھنی ہے میاں صاحب انہی ماشاءاللہ بڑی محبت فرما رہے ہیں تو مہب ایسے ہی نہ دی بڑی محبت سمجھ نہ عقیدت سمجھ نہ وگر نہ جیسے بندے دے کول کوٹی بھی ہوئے بنگلا بھی ہوئے مال بھی ہوئے دولت بھی ہوئے اس رب پانچ نہیں تے سات منٹ میں فلچ بیند ہے یہ تے ماشاءاللہ اس کے سکول پر لگ دے ہیں اللہ انہوں نے عزت عطا فرمائے اللہ برکت عطا فرمائے کافلی کے دپا میں پی ٹی آئے نے سارے حیث سرکار دے غلام حیث حضور دے غلامی نے نا سارے حضور دے بولو تے صحیح سیاست اپنی جگہ دے غلام دے سرکار دے نا سارے سرکار دے غلام نے تے جڑا غلامی دے حق امیر المجاہدین بابا خادم حسین ردوی نے ادا کی تا جڑا اندہ عمران خان صافی اظہار تذیجت کی تی ہے انہ دی دبان تمہیں سنے ہیں باقی یارو دوسرے دے دوسرے رہ گے ساڑے صدر پاکستانی میں کیا ہے اگر سچا تے سچا آش کے رسول جنا بابا خادم حسین ردوی سی صلاح پہ دے اپنی جگہ دے مگر ہے دے بابا کام ٹھیک کر کے گئے ہے بابا سنیا دے دلان دے اندر جذبہ نبی کریم دا پیدا کر کے گئے ہے نہیں نہیں یار اینج دے زبان اللہ تے نہیں نسینے ازور لاکے بولو سبحان اللہ اور باقی میں بھیر عرض کرنے اختلافات اپنی جگہ تھے اب اکھو نواز شریف صاحب جیل دے اندر جذب بند سن میں ایک بات کر رہے لگا جذب نواز شریف صاحب جیل دے اندر میں اب اکھو کنی عدب نانا کچھ سیاسی گال نہیں پیا کر دا میں آتے صرف اپنے بابے دی لگا گال کر رہا نہیں جذب نواز شریف صاحب جیل دے اندر سن وہ انہوں نے جگردہ مسئل ہے ہاں کدھی انہوں نے مید دے دا مسئل ہے کدھی جگردہ مسئل ہے کدھی اکھانا مسئل ہے کدھی کننا نہBon بابا جی چھے مہینے جیل دے اندر رہنے تھے ڈسپ رین دے گولی بھی نہیں منگی نہیں نہیں تسیسی سمجھے نہیں سمجھے تو آڈے تو نہیں گل لانگی بول چڑھو سبحان اللہ چھے مہینے جیڑا بندہ اندر ہے ڈسپرین دی گولی نہیں منگی بابا جی اندرے میں اندر بیٹھ کے بھی قرآن بھی پڑھ دا رہی ہیں تو مصطفیٰ دیدیس بھی پڑھ دا رہی ہیں کہ الحمدللہ ساری زندگی امیر المجاہ کے دین اللہ معبد قادم سین ردوی نے اپنی ذات دا نعرہ نہیں مروایا انہیں آکیاں سنیو نعرہ کوئی ماننا جے مصطفیٰ دا جنہیں قبر بھی چھوی کام ہونا جے دی لبیک 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 یا رسول اللہ 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 نعرہ رسال ایک اور گل کر جائیے ایک تصویر منہوں تھا نہیں ملی سید کی شکل ہوئے تو وہاں چھڑے بابا جی تھی زندگی دندر ایک تصویر نہیں ایسی کہ انہاں اپنے گلے دندر ہار پایا ہوئے فیضہ صاحب جنہوں فیضہ بات تڑھنا دیتا تھے تڑھنا دے کے راہ والی گزر کیونکہ ساڑھا لاکہ راہ والی کینٹ دے تو جنہوں گزر دے تو بزرگ بھی استقبال کرنواہ سے کھڑے ہوئے تو بزرگاں سپیشل مالا مگوائی مالا بھی بڑی مہنگی کیونکہ پانی جو بابے خادم اسے اندھے گلے چسی ہے تو بزرگاں نے نا لیا کے نا بابے رہن دے گلے چھ پانی کوشش کی تھی کہ انہاں کیا تسی ساڑھے بزرگ ضرور ہو سردہ تاج ضرور ہو مگر میں مالا نہیں ہے دے گلے چھ پانی بابا جی کدھن پانی جہاں نے جدھن نبی پاک دہ دین تخت دیا گیا نا مہو دو آپی مالا پاہلا مانگا انہاں گالتے بابے نے ساری جنگی اپنی کیتی نہیں نا اگر کسے بندے نے اختلاف ہوئے دے کالتا جناتا میڈیا دے کڑے کے بے کلوے ربے کابا دے قسم جیتر نگاہ جاندی سی تاہتے نگاہ دو مصطفیٰ دے آشکتے دیوانے دے پرواہنے ہی نظر آنے اور اے جناتے مال نا لی جل وڈے ہوندے اے جناتے دولت تے کوٹھی ہیں تے بنگلیاں نال وڈے نہیں ہوندے اے جناتے وڈے ہوندے جیتے مصطفیٰ دی غلامی نال وڈے ہوندے اے قدر روز ماما نے سید شبیر شاہ ور کے بچیاں نو جنم دینا ہے اور سید شبیر شاہ دا جناتا پڑھو نا بیکھو در نیٹ کھولو تے سید شبیر حسین شاہ دا جناتا بیکھلو غازی ملت غازی ممتاد حسین قادری دا جناتا بیکھو گجرہ مالا دی سرزمین الحاج ابو دود محمد صادق صاحب رحمت الرحمان دا جناتا بیکھلو اللہ اکبر کبیرہ جڑے گستا کے رسول جدو جاندے نے نا اونا دیا زبانہ بار آج انہیں لمک جاندے ہیں انہیں مو وہاں دے کابل نہیں رہندا ساڑے کلویو تے دو تین گستا کے گینے تے سید پہنچے ایک مو تے پیو دا وہا دے ہو اونا اے کہا چشتی راش بڑا ہے مو نہیں بہانا میں کہا کمینیا راشدہ بہانا بنا کے اپنے باپ دا مو نہ چھپا اے تا سے ساری زندگی میرا پیو رسول اللہ دیا گستا کیا کردہ رہا تے جان لنگیا شکل بھی بگڑ گئی سو دے زبان بھی بار آگئی سو میں کہا کمینیا بے اکجد اللہ اور دی سرزمین دے اندر امیر المجاگدین حفظ قادم حسین ردویدہ انتقال ہویا تے اللہ اور دی سرزمین دے اندر ہی نہیں گجرہ مالیا پیشاور دے سرزمین دے اندر ہی نہیں بلکہ پاکستان دے کونے کونے دے اعلان ہویا آج مصطبا تے سچا تے سچا عشق تے دیوانا تے پروانا تے مستانا جا رہی ہے دیکھوا جو دنیا تو زور دا عشق جلا جا رہی ہے سونا چیرہ لے کے جا رہی ہے بابا جان لگا ہے مو چھپا کے نہیں گیا مو بہا کے گیا ہے بابا جان لگا ہے مو دکھا کے گیا ہے ایک او مصطبادہ عشق جا رہی ہے ایک او مصطبادہ دیوانا جا رہی ہے مصطبادہ پروانا جا رہی ہے دے جنا 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 جنادہ پڑیا کال بابا جیدا الحمدللہ ساڑا ایمان اللہ انہ دے صدقے بخش بھی فرمائے گا الحمدللہ امیر المجاہدین اللہ محفظ خادم حسین رجوی صاحب او گازی علم دین شہیدوں جیدو پھانسی دے پھندے تے چاڑے لنگے نا تے غازی علم دین نیا کھیا آپ تے تجھے منو شہید لگیو کرنے تے پھانسی دے لگیو پھندے تے چاڑے نا تے چھوڑا میں چھڑ کے چلنا ہوں اور نہیں تجھوڑی سمجھے نہیں سمجھے کم از کم بول دے چھوڑے صبحان اللہ اور نے کہا میں چھوڑا چھڑ کے چلنا ہوں میں تے پھانسی دے پھندے تے جولا لگا نا تے جولا لے لگا تے میں چھوڑا چھڑ کے چلنا جی دے غستاخ پیدا ہوئے گا نا تے چھوڑا ہوئی استعمال کرے گا ہاں تے عاشق بھی پیدا ہوں تے رہن گے تے بابا جی تے ٹر گئے نا مگر اگے تے ایک خادم حسین ردوی سے گلی گلی خادم حسین ردوی پیدا ہوں گے کر کر خادم حسین ردوی پیدا ہوں گے کریا کریا خادم حسین ردوی پیدا ہوں گے اے رب قعبہ دی قسم اٹھا کے گئنا برملا اعلان کر کے گئنا ان صرف اے میں بات کر کے پھر اگے چالنے آخری بات کر کے گفتو گسمیٹا لنگا ایک ساڑھے لاکھے چمینہ بہت وڈے پیر صاحب نانی میں لڑنا بہت وڈے پیر صاحب لوکان دے دیلانچ راج کرن وہاں سے پروگرام بنایا کہ اسی اپنے طریقے دنال لوکان دے دیلانچ راج کریے تے گجران والا دی سارجمین کینٹی بھی چھو جیڑا مجاہ دیال سنت مولانا ایک سال نہیں دو سال نہیں تین سال نہیں چار سال نہیں اور ویس سال بندہ لگا رہی ہے اپنے طریقے دنال لوکان دے دیلانچ راج کرن واسے اے کوئی مولانا نیفچیشتی سامنے کوئی اپنی ذات دا نام اپنے واسے نہیں شیواریا اے دین دا کم کیتا ہے لوکان دے دیلانچ راج کرن اس کے رسول دے محبت رسول دا جذبہ پیدا کیتا ہے پھر نام بنی ہے تو دیس سال لگا رہی ہے کہ نام کسے طریقے نہ المٹے جائے میں کہا پیر جی اے نا تنسانی پیوست کیتا اے نام جیدہ کام کیتا ہے اے نام جیدہ کام کیتا ہے اے نام باب خادم حسین دا رزوی دا ختم ہونوالے نہیں اے جیدی چوکی داری کیتی ہے نا اے اے نا ہی جگہ جگہ مصطفیٰ دے باب خادم حسین دے مصطفیٰ دے عاشق بھی پیدا کر چھڑے نے اس وقت سے لہذا خادم حسین رزوی صاحب دے درجات جنہ دے اندر بلانے گا دے اسے ویکھیا ایڈا جنادہ ہاں اور فرمہ ویکھیا ہے کہ صرف کوئی میں کل ایسے ساتھی بھی ویکھینے جنہ دے اندر ولی اللہ صاحب تو آٹھاتے چلو طریق نہ تلق ہویا ایک گالبے کارنے آن اور بھی لوگ کا نہ تلق ہوئے گا بلکہ نہ رہے یارسول اللہ عنہ سے کسی طرف کوئی تلاف نہیں نا تے توجہ کر رہو میں کل ایسے لوگ بھی ویکھے نے جنہ دے تلق بھی نہیں سی واسطہ بھی نہیں سی رابطہ بھی نہیں سی میں خود اپنی اکھنال ویکھے ہے حضرات اور لنگڑ لے آ لیا کہ جنازے تھے جنہ دے پڑھنے آ لیا انہوں تقسیم پہ کر گئے تھے جنہ دے ترحیق نہ کوئی تلق نہیں کوئی واسطہ پانی کوئی پانی لے آ رہی ہے کوئی لنگڑ لے آ رہی ہے کوئی بسکٹ تقسیم کر رہی ہے کہ پچھو سپائیس ہے اب اللہ صاحب کوئی فروٹ کھلا رہی ہے ہاں اکون دیتا ہے دینے کمو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اے خیرات ہوں دیئے مدینیوں تجڑا بندہ مدینے دی خیرات تلق جائے نا او کسے دنیا دار دی خیرات تنہوں تنہی نا پسانے کارداؤ مدینے والے دی خیرات تلقا ہویا ہے ہاں اس واسے محبت نظہاری بولو سبحان اللہ اللہ تعالی ہمیشہ سانوی اپنے بچیاں نو قرآن پڑھان دی توفیق عطا فرماؤ اون میں لگ گیا انڈے کریں دے بس توجہ کرنا مرنے ہے کے نہیں مرنے آتے کڑے کرو ہاں جنہ جنہ نہیں مرنے ہاں ہاں اچھا چلو انڈے کار کے کارلنے نہیں ہمیں ویکلی تجھے ہی تھے بیٹھے ہوگا جیلے تو آٹے جو اکے تھے تھکے بیٹھے ہونا شینیاں زورنا کہ بولو سبحان اللہ میاں صاحب میاں صاحب ہے ساڑھی باہم ایک منڈ ایک منڈ این اور مارکہ آجی صاحب این اور مارکہ جو اکے تھکے بیٹھے ہونا بولو سبحان اللہ تو سی اندھے سبحان تجھے دو نمبر پیر نہیں ہے نا دو نمبر پیر اونا تو بھی یہاں ہی لنگے ہو اڈیسکو پیر افتہ پیر اتوار پیر بزار پیر جمعہ پیر ٹیڈ پیر سیڑ پیر لویا پیر لکڑ پیر ہاں ہونتے پیر ہیں جی دے آگے نے میاں صاحب تو سی بھی ماشاء اللہ کریا کریا پھرے نالے لوگ اللہ نے تو انہوں عزت دیتی ہے تجربہ ہے تو آڈاوی پیر ہیں جی دے آگے نے جی دے پیر آگے نے پیر آگے نے سانو آن دے نے فقیر ہو یو فقیر ہو آپ امیر ہو ہی جان دے نے سانو فقیر کر کر کے آپ امیر ہو ہی جان دے نے کیسے انجی کھالے کے نہیں اگر جی دے پیر ہوں دے سان دیل تنگاہ کر دے سان دیل بتل چھڑ دے سان اگر جی دے پیر نے وہ جی دے نگاہ کر دے نے جی بھی کھالی کھڑ چھڑ دے ہاں اس واسطے لہذا لہذا اس واسطے اپنے میں جی گزارش کرنا نہیں کہا ہاتھ تو ہڈے کے جور کے سب تو وڈہ پیر جی تے ماں پہ ہو جائے سب تو وڈہ پیر ہیں بولو 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 دیل رہا ہوں ماں پہ ہو دی قدر کرو علماء کرام کلویں پوچھ لیا جائے بس میں چار تو پانی میٹ دے اندر اپنی گفتگو سمیٹن لنگا وہ کم ہو گیا ہے میں چار منہ میں مہمانہ دے بھی احساس ہے اللہ انہوں نے عزت عطا فرمائے میں بس پانی تو چار میٹ دے اندر اپنی گفتگو سمیٹن ہوں توجہ کرو بس اللہ انہوں نے جان دیا لنگر ضرور دھمی بڑی دیر دا ویندہ سے پہا نعرہ مار دے تو انہوں نے ماری چھڑے لنگر ضرور دے تسی بولو سبان اللہ اٹھنا نہیں لنگر تیرے کول پہنچے گا ماشاء اللہ چلو اللہ تیرے نو عزت دے انتو جو کر رہا اے وے کو تو اڈگی آتے جوڑ کے انہ ماں پہ ہو دی قدر کریا کرو یارو اکیم عبدالحی صاحب سیال کوٹ والے انہوں کسی آکھیا زی حضرت جی انہوں لوگ نہیں جیرے انہوں نے فرمایا جیرے رہے گنی اzna دی قدر کرلو پلکے ا Kindernو نہیں جیرے نا پلکے ا escapes ن supervised یارو جنہ دی ماں ٹور گئی نا پیودی قدر کھورو جنہ دے باب ٹور گئنے ماں دی قدر کھولو پلکے ماں ہنے جیرے نا اے خدا دا آواز سا جے ماں پہ ہو دے گئے اچھا نہ بولیا کرو ماں پہ ہو روں برا پلangan آکھیا کرو میں کئی دفعہ میں فلاں تے جاننا تے ختمہ تے جاننا نا صبح ٹائم تے کئی بندے ہاتھ ویچ مٹھی اچھ رپیہ پانچزار لاح چھڑ دینے چشتی صاحب میر بانی کرے آجے میں کہا اے قادری آنا پیو دی شان نہیں جے پڑھنی ماں دی شان پڑھنی جے پیو دی شان نہیں جے پڑھنی پیو ہوگی بڑا سکتے تے تُس ہی شان پڑھ جو کہتے انہیں اور سکتے ہو یہ نہیں کیونکہ گلوی انجی ہے نبے دار دی موٹرز ہے کہ لاح کے پیو دینے پتر پیچھو لگا لیں ماں کی دعا ہے لاح کے پیو نہ دیتی ہے تو دعا ماں دیئے اے پتر اے سنا لیاں گلنا نہیں آوے کتوہ دیکھے گزارے سے ماں انے تے لولے تے لنگڑے تے سجا کے پتر نے بھی دعا ماں دے چھڑ دیئے مزا تانجے پیو کلو دعا لے کے وہاں ماں دیا قدمہ تھل لے تیری جنت تے تیری ماں دی جنت تیرے باب دیاں قدمہ تھل لے ماں دی قدر کرو کرو گے باب دی عزت کرو کرو گے دوسری گزارش اے وے آتھ جوڑ کے اللہ ساڑے آتھ نہ کسے ایسے چھو گے جڑائے نہ کسے ڈی پیو نہ سی پیو تو آڑے گے جوڑنے ہیں پہ وہ لوے ایسے چھو دے ڈی پیو تو سی پیو تو وڈا بھی تو آڑا ہوتا ہے میں تو آڑے گے آتھ جوڑنا پہ آ اپنے بچے انہوں قرآن پڑھا ہو یار قرآن پڑھا ہو مر جانا جے ایک دن ہزارہ من مٹی قبرتے پہ جانی ہے ہاں ساڑے بچے جا کے دروازہ کٹکانا ہے تو جا کے کہنا ہے ایک قرآن دیکس پڑھا پڑھ دیا جے دو پتہ نہیں کسے پڑھنے ہی نہیں کہ نہیں پڑھنے جڑے لوگ کان دے ساڑے دو بغیر دنیا دا نظام نہیں چلے گا آج جو قبرستان دے نے مٹی دا ڈیر بنے ہوئے ہزارہ من مٹی قبرتے پہ ہی ہے پتہ نہیں پچھو قرآن کسے پڑھنا کہ نہیں پڑھنا انہوں قرآن پڑھا آجاؤ تاکہ مر جانتو بات کم از کم تو ہڈے واسی آتے چکے دعا تھے کرنے دوسری تیسری قدارشے اپنے علماء دی قدر کرنی جے اے بیکھو انہوں گالت درہ کوری ہے کوری پوری بھی دینی چاہیے دی انہیں تُساں بولنا ماری مولویاں دی آگئی ہے علماء دی بھی قدر کرو علماء دی عزت کرو دی وجہ والا کی تُسی جو قدر کرو گے نا عزت کرو گے علماء دی آتو چم ہوگے پھر تو آڈت جلد اندر جذبہ پیدا ہوئے گا یار علماء دی تے قدر کیتی جاندی علماء دی آتو چم میں جاندی علماء دی عزت دی نگانا لوک میں اسی بھی اپنے بچے نو عالم دین بنائیے اسی بھی اپنے بچے نو عافظ قرآن بنائیے اتینک اللہ تے عمل ضرور کر رہے خدا دا واسطہ جے میں صرف اے بات کر کے آخر تیک شیر پڑھ کے گفتوں کو سمیٹا لنگا بات یقیناً باوضوع ہو کے ممبر تے بیٹھ کے لان کر رہے ہیں گجنامالا دی سارزمین ایک والدہ فوت ہو ہی کسے عظیم خاندان دی عظیم خاندان تو مراد کسے مالدار طبقے دی ماں فوت ہو ہی تے قسم با خدا نال خلو کے بچہ جنادہ پہ پڑ دہتے پیوتر پہلا ہی فوت ہو گیا سی نا اللہ انہ دے درجات بلاند کرے اللہ انہ دی ماں دی بخشی فرمائی میں صرف گالت سنا دا مقصد کوئی بیان کرنے گا تے نال خلو تا ہے بچہ ماں دا میرے نال خلو تا ہے پہ تے جے بھی چنو موبیل کٹ دیا سمیٹا صاحب موبیل کٹ گئے نا ایسنا جنادہ سامنے رکھیا سو عربی علا تے نال خلو کے پہ پڑ دے تے انہوں نے نہیں پتا میرا پیوتر میری ماں پیچھے جائیدات کی نہیں چھڑ گئی ہے تے کی جائیدات دا فیدہ کہ اگر پتر نے جان لنگ یا دعا دے کے بھی نہیں ٹوڑنا اے خدا دا واسطہ جے بچے انہوں دین والے پاسے لاؤ خدا دا واسطہ جے بچے انہوں قرآن پڑھاؤ خدا دا واسطہ جے انہوں دین والے پاسے لاؤ ساڑے کرانچ کیوں برکت ختم ہوندی جاری ہے اس واسطے اسی دین تو دور ہوندے جا رہے ہیں تے جدو بچے قرآن پڑھنگے پھر صبح صبح جدو اٹھ کے نماز پڑھنگے پھر اللہ دے فضلنا کارویچ برکتہ میں یونگیاں پھر اللہ دی طرف رحمت دا نزولوی ہوئے گا اچھا بات سون جنہیں میں بات کر رہا ہوں لگا اینڈ کرنا اے پائی صاحب اللہ صاحب نے آجی صاحب نے تے میہ صاحب نے اے انہی ماشاء اللہ صاحب اے سردہ تاج نے تے میہ صاحب انہی ماشاء اللہ شفقت فرمارے ہیں محبت فرمارے ہیں تے آجی صاحب تھے پائی صاحب اللہ صاحب تھے تے انہوں نے میں سام سوم لانے ہیں تے لگا اینڈ کرنے اینڈ پا میں یاری دا ہوئے اینڈ پا میں دکان داری دا ہوئے اینڈ پا میں رشتہ داری دا ہوئے اینڈ پا میں زنگی دا ہوئے اینڈ پا میں میں فاللہ ہوئے انہوں نے اینڈ چنگا ہونا چاہیے دے انہوں میں سامنا مانگا تو تُسا انہوں چنگانا تکریر مدہ شروع ہو جانے کی اس حضور سے سینے حضور اللہ کے ساری بولو سبحان اللہ بس اس عضالتے انڈ کرنا ہے تو پڑھنا کیے کیونکہ ساڑھا ایمان ہے ساڑھا یقین ہے ساڑھا ایمان ہے کہ حضور صانو ویک رہنے ہیں حضور صانو بولو بولو جنہ کا یقین ہے بولو حضور صانو حضور صانو بیک وی رہنے حضور جانتے بھی نہیں حضور پہچان دے بھی نہیں حضور صرف جان دے نہیں پہچان دے نہیں بلکہ دلان دے حال بھی جان دے نہیں ایسے واضح تیسی کریا کریا بسی بسی ایسے گال دی دعائی پہ دینے ماہی مدینے والا جا کے سارا جانتا ماہی مدینے ہاتھ چکو درہا ہاتھ چک گئے سینے دلا کے دور پڑو ماہی مدینے جا کے سارا جانتا خدا دی قسم اٹھا کے گئے میرا ماہ کی ہوئے جنہوں نباتات جان دے نہیں میرا ماہ کی ہوئے جنہوں خیمانات جان دے نہیں میرا ماہ کی ہوئے جنہوں روڑے جان دے نہیں میرا ماہ کی ہوئے جنہوں پتر جان دے نہیں میرا ماہ کی ہوئے جنہوں شجر جان دے میرا ماہ کی ہوئے جنہوں خجر جان دے میرا ماہ کی ہوئے جنہوں نوری جان دے نہیں میرا ماہ کی ہوئے جنہوں ناری جان دے نہیں میرا ماغی ہوئے جنہوں پر اشت والے جانے نے خدا دی کسمیں میرا ماغی ہوئے جنہوں اممہ غلی مادیاں بکریاں بھی جان دیا نے اممہ غلی مادیاں بکریاں پہ چان لیا تے جان لیا کہ آنی امم اسی پہ چان گئی آنی اممہ غلی مادین والا نارے تکبیر